اسلام علیکم اس وقت جی ہم موجود ہیں گورنمنٹ پرائیمری سکول کوٹلا پیرا میں اور ان بچوں نے ایک ہفتہ پورا جو ہے ایک ایکٹیویٹی کے اوپر جو ہے وہ سرف کی ہے اور اس کے نتیجے میں یقین کون سے ریزلٹس ان کو ملے ہیں اور کون سا ایکسپیرمنٹ انہوں نے کیا ہے اس سوالے سے بات کرتے ہیں جی بیٹے بنا نام بتائیں اور ایکسپیرمنٹ کے بارے ہوتا ہے میرا نام محمد زیشان ہے میرا نام محمد زیشان ہے یہ ہم نے تین گلاسیز لیئی ہیں سب سے پہلے گلاسیز میں ہم نے کارٹن بھی ڈالا ہے اور بیز بھی ڈالے ہیں اس میں ہم نے اسے آکسیڈن مل رہی ہے لیکن اسے پانی نہیں مل رہا دوسری گلاسیز میں ہم نے کارٹن بھی ڈالا ہے اس میں بیز بھی ڈالے ہیں اور اسے آکسیڈن بھی ملی رہی ہے اور اسے پانی بھی مل رہی ہے اس کے تیسرے گلاسیز میں اس میں ہم نے اس سے پانی تو مل رہا ہے لیکن اس سے اوکسیجن نہیں جا رہی کیوں کہ کوٹن کے اوپر سارا پانی آ گیا اس کی باجہ سے اوکسیجن نہیں مل رہی ہے آپ نے تین گلاسز لیا ایک میں اوکسیجن تھی پانی نہیں تھا ایک میں پانی بھی تھا اکسیجن بھی تھی اور ایک میں پانی بھی پانی تھا لیکن اکسیجن نہیں تھی تو کس کی گروہ ہوئی ہے پھر پودا کس کا بنا تھا تمش ہم نے ان تین گلاسز لیئے تھے وہ بتا دیا نا انہوں نے اب بتائیں اسے نیکسٹ ایک افتہ ان تینوں کو رکھا ہے اس میں نہیں پودا ہوگا ٹھیک ہے اس میں کیونکہ اس میں کٹن بھی تھا پانی نہیں تھا اس میں اس میں پانی بھی آیا تھا کٹن بھی آیا تھا اسے آکسج میں مل رہا اس میں آگیا تھا اس میں پانی بھی آیا تھا لیکن اس میں آکسج نہیں تھا اس میں پانی آیا تھا جی آپ بتائیں اب یہ ہمارے دونوں ٹھیک ہے ٹھیک بتا دے بتا دیں آپ اب یہ ہمارے دونوں پودا ہوگیا اس کا نام ہے کڈنی سیٹس اور اس کا نام ہے کون سیٹس کون سیٹس اور کڈنی بین سیٹس آپ نے خود ہو گائیں ٹھیک ہے شابش جی آپ کیا بتائیں ٹھیک ہے شابش جی آپ کیا بتانا چاہ رہے ہیں جرمینیشن آف سیٹس تو اس کی سمجھ آگئی ہے جرمینیشن کیسے ہوتی ہے سیٹ کی آپ نے مارڈل بھی تیار کیا ہے یہ خود بودا ہوگایا ہوئے زبر جیست سیٹ کا سب سے پہلے ایمبریو بنے ٹھیک ہے نیکسٹ اس کی سیٹس ایمبریو نگی عقاہی ہے سیٹس the نیکسٹ اور یہ خود نیکسٹ 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 تمہیں سیٹس یہ خود کلاس کے آپ سٹوڈنٹ ہیں آپ نے پہلے ایکسپیرمنٹ پر فارم کیا ہے جو کہ بڑی زبادست بات ہے اس کے بعد آپ نے اس کو پریزنٹ بھی کیا ہے اب چلتے ہیں ان کے ٹیچر کی طرف جنہوں نے یہ سارا کام کروایا ہے سر حمومن دیکھا جاتا ہے کہ یہ یونیورسٹی لیول کے کام ہیں پریزنٹ کرنا ایکسپیرمنٹ کرنا تو آپ نے فائیو کلاس کے پرائیمری لیول پہ ہم یہ چیزیں لے کر آ رہے ہیں تو کس طرح سے آپ نے پلان کیا ہم نے یہ سوچا تھا کہ جب تک ہم ان چھوٹے بچوں کو یہ پریٹیکل طرف نہیں لے کر جائیں گے یہ آگے گروہ نہیں کریں گے کیونکہ یہ ان کی بیسکس ہے اور ادھر سے انہیں گروہ کرنا ہے ہم نے ہمارے ٹیچرز ہیں اور ہم نے یہ سوچا کہ جب تک ہم ان کو ادھر سے شروع کرتے ہیں اور ماروٹسک سکول کے دوسرے بچے بھی ہیں ہم انشاءاللہ جمعہ وقت زیادہ ایکٹیویٹیز کرتے ہیں تو اس سے ہم کہہ رہے ہیں کہ بچوں کو ان کی دعوتہ بہت اچھی ہوگی اور روز ان کو نہ کچھ نہ کچھ اچھا ان کو کریں گے زیادہ جیسے عمر صاحب آپ ایم ایسی ہیں ماشاءاللہ تو یہ بھی ذرا بتائیں پالیوکیشن کے حوالے سے بھی کہاں سے آپ کی جو ہے وہ ماسٹر ہے میں نے ماسٹر کیا ہے یونکیا گجرات سے زیادہ جیسے ہمارے پاس سٹاف جو الحمدللہ پرائیمری سکولز میں وہ ماسٹر لیول کا سٹاف ہے اور کس طرح سے وہ ہم بچوں کو کام کروا رہے ہیں یہ آپ کے سامنے میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ گورنمنٹ سکولز کا پاسٹیو امیج جو ہے وہ لوگوں کے سامنے اب جائے گا انشاءاللہ جی تینکیو موسیقی